تو جو مال جمع کرتا ہے اور پھر ساست گن گن کے رکھتا ہے یحسب ان مالہ اخلدہ اس کا گمان یہ کہ میرا عبال بھی دیر پا ہے ہمیشہ رہے گا یہ مجھے بھی ہمیشہ جو ہے وہ باقی رکھے گا ایسا نہیں ہے اس کے لئے وعید ہے اور جو آیت میں نے آپ کے سامنے پہلے پڑی تھی اللہ نے فرمایا کہ جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں جمع کر کے رکھتے ہیں اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا زکاة اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اپنے جن جن کے حقوق آپ کے ذکر میں ہیں وہ ادا کرنا یہ حقوق کی ادائیگی نہیں کرتے اور مال جہاں سے آیا جدر جا رہا ہے کوئی فکر نہیں یاد رکھیں قیامت کے دن انسان کے پاؤں اس وقت تک اپنی جگہ سے ہلیں گے نہیں جب تک اللہ تعالیٰ ان سے چار سوال نہیں کریں گے وہاں مال کے بارے میں دو سوال ہو رہیں گے کہ مال کمایا کہاں سے تھا اور خرچ کہاں سے کیا آمد و رفد دونوں کے بارے میں پوچھا جائے گا مال سے متعلق آیا کہاں سے تھا کیسے کمایا پھر خرچ کہاں کی ہے تو اگر یہ مال کے حقوق ادا نہیں کرتا تو پھر جو ہے اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے لئے فَبَشِّرُهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ دردناک قسم کے اداف کی خوشخبری سناؤ يَوْمَ يُحْمَا عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمٍ جو مال ہے جو سونا اچاندی جو کچھ پیسہ جمع کر کر رکھا ہوا ہے اس کو آگ میں تپایا جائے گا اور اس کے پہلو کو داگ دیا جائے گا اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اگر جانور ہیں اونٹ ہیں گائے ہیں بے سے ان کی زکاة ادا نہیں کی جاری ہے ترمیزی شریف کی حدیثیں فرمایا کہ جب تک حساب کتاب مکمل ہونا حساب کتاب کے بعد اس کا فیصلہ کیا ہونا یہ بات میں اس وقت تک میدان حشر میں وہ انسان نیچے ہوگا اس کے گائے بینس بکریان جو کچھ بھی ہیں وہ اس کے اوپر جو ہے جیسے پرانے زمانے میں تھریشر مشین نہیں ہوتا تھا تھریشر مشین گندم کو ہم گھانے کے لیے ایک کھلیان جگہ ہوتی تھی وہاں جنور گمائیں جاتے تھے گمائیں اس کے بعد ان کے رونے سے دانیں الگ الگ ہوتے تھے پرانے حضرات جانتے ہیں نہیں لوگ کیا جانے ہمارے ہاں اب بھی دور دراز علاقوں میں یہ ہوتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ قیامت کے دن وہ ایسا ہوگا گائے ہیں بینس ہیں جن کی اس نے زکاة ادا نہیں کی تھی تو قیامت میں حشر کے میدان میں جب تک لوگوں کا فیصلہ نہیں ہوگا یہ جانوار اس کو رونتے رہیں گے اس کو جو ہے رونتے رہیں گے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور زکاة ادا کر لیں تو ہمارا ہی فائدہ ہے زکاة سب سے پہلا فائدہ زکاة کا یہ ہے بخاری شریف کی روایت ہے روزانہ صبح دو فرشتے آتے ہیں ایک اللہ سے دعا کرتا ہے وہ یاد رکھے فرشتہ اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کرتا جو کچھ کہتا ہے وہ اللہ کی طرف سے کہتا ہے اللہم آتی منفقا خلفا اے اللہ خرج کرنے والے کو اور دو خرج کرنے والے کو اور دیں اور دوسرا دعا کرتا ہے اللہم آتی منفقا طلفا یا اللہ جو روک کے رکھتے اس کے مال کو ضائع کر دے اور جن کے کے لیے خرج کرنے والوں کے لیے بڑھانے کا بڑھنا دو طریقے سے ہوتا ہے ایک ظاہری بھی بڑھ جاتا ہے اور حقیقت میں بڑھنا یہ اس مال میں اللہ برکت نصیب فرماتے ہیں تھوڑے سے مال سے جو ہے اتنا کام ہو جاتا ہے آپ نے دیکھا بہت سے بزرگ ایسے ہیں بہت سے بزرگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں اتنی کتابیں لکھی اگر ہماری زندگی کو جو ہے دوشار کے ساتھ ضرب بھی لگائیں ہم زندگی میں اتنی کتابیں پڑھ نہیں سکتے جتنے انہوں نے لکھی ہیں